ہیلو فرینڈز تو آج کی ویڈیو میں بات کریں کہ مائی کلاوٹ لیول کیا ہے پوپولیریٹی میں کون کون سی چینجنگز آ چکی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کافی ساری چیزیں چینج کر دی ہیں انہوں نے پوپولیریٹی والے سیکشن میں اور بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا تو آپ لوگوں کو ایزی وی اے میں میں سمجھا دوں گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کی ساری کنفیوجنز دور ہو جائے گی اور ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا تو اپنی پروفائل کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ نیچے کے سائیڈ پہ آپ لوگوں کو پوپولیریٹی شو ہو رہی ہوگی پنک کلر میں اس کے نیچے لکھا ہوئے لیول فائیو تو یہ لیول فائیو کیا چیز ہے آپ لوگوں کو پہلے یہ بھی سمجھا دیں اب یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کو دو سیکشن شو ہو رہے ہوں گے ایک کا لیول فائیو ہے ایک کا لیول زیرو ہے تو لیول فائیو والا جو ہے نا یہ ہماری اولڈ پوپولیریٹی ہے اور نیچے والا جو ہے وہ کلاوٹ لیول ہے کلاوٹ لیول کی طرف میں ہم بعد میں آتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو اولڈ پوپولیریٹی میں چینجز وغیرہ کا بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چینجز ہوئے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی ہم لوگ لیول فائیو پہ کلک کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ پوپولیریٹی کے وہ ہی اولڈ والے لیول شو ہو رہے ہوں گے کہ لیول ون پہ ہماری وائٹ کلر کی پوپولیریٹی ٹو پہ گرین بلو پرپل پھر پنک اور اس کے بعد ریڈ ہو جاتی تھی تو اولڈ لیول ہمارے صرف اتنے ہی تھے کہ ہماری ریڈ پوپولیریٹی ہو جاتی تھی جب بہت زیادہ ہوتی تھی اور اس سے آگے ہمیں جتنی بھی پوپولیریٹی ملے اس کا کلر ریڈی رہتا تھا لیکن اب انہوں نے اس سے آگے بھی لیولز بڑھا دی ہیں اب اس سے آگے ییلو کلر کی پوپولیریٹی ہو جاتی ہے لیکن اس کے آگے لیول بڑھتے رہتے ہیں ییلو کلر میں سیون ایٹ نائن ٹین تو اس طرح سے یہ ٹوٹل فیفٹین تک جا رہے ہیں لیولز اب اوپر کی اگر سائیڈ پہ ہم لوگ بار کو ریڈ کریں جہاں پہ لیول فائیب لکھا ہوئے اس کے سامنے لکھا ہوئے کہ آپ کو فورٹی ایڈ ملین پوپولیریٹی اور چاہیے تو آپ کا نیکس لیول ہو جائے گا سکس لیول پہ آجوگے آپ کی ریڈ کلر کی پوپولیریٹی ہو جائے گی تو اوپر کی بار ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے اور باقی انہوں نے بس پوپولیریٹی کی آگے لیول لکھ دی ہیں فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوئی وہی کلر رہے ہیں بس ایک ییلو کلر کی پوپولیریٹی آج کر دی اور آگے لیولز لکھ دی ہیں اب اوپر والی پوپولیریٹی تو وہ ہو گئی جو ہم لوگوں نے ریسیو کی ہے دوسروں سے تو ہمارا اس کا لیول بڑھتا رہتا ہے اس کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہم لوگ جتنی پوپولیریٹی ریسیو کرتے اتنا ہمارا یہ لیول بڑھ جاتا ہے تو یہ وہی پوپولیریٹی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ لوگی میں جا کے کہتے تھے کہ بھائی بائیک سینڈ کر دے اور ہمارا یہ لیول بڑھتا رہتا تھا اب نیچے والی اگر پوپولیریٹی کی بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل کلاوٹ لکھا ہوئے اب کلاوٹ لیول ہوتا گیا کلاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کتنے سخی ہو کتنے اچھے ہو تو پہلے تو صرف یہ تھا نا کہ ہم کتنی پوپولیریٹی دوسروں سے لیتے ہیں صرف اسی کا لیول تھا لیکن اب یہ بھی آ چکا ہے کہ آپ لوگ کتنی پوپولیریٹی دوسروں کو سینڈ کرتے ہو تو اب ہر ایک پوپولیریٹی آپ لوگوں کا کلاوٹ لیول نہیں بڑھاتی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ پوپولیریٹی سینڈ کر کے دکھاتا ہوں جو ہمارا لیول بلکل بھی نہیں بڑھائیں گی تو ان پوپولیریٹیز میں انکلیوڈ ہے یہ ہمارا فری والا چکن اس کے علاوہ یہ ہارڈ چکنز یہ آپ جتنے مرضی بھیج دیں یا پھر یہ جو ککڑ چکن ہے جو بھی ہے یہ اگر آپ لوگ بھیج دیتے ہیں تو اس میں سے آپ کی ایک بھی دیکھیں کلاوٹ لیول میں میرے کوئی پوائنٹس ایڈ نہیں ہوئے ٹھیک ہے وہ زیرو کا زیرو ہی ہے تو اس سے آپ کا کلاوٹ لیول بلکل بھی نہیں بڑھنے والا تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کون سی پوپولیریٹیز ہمارا کلاوٹ لیول بڑھانے والی ہیں تو وہ پوپولیریٹی کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ تو واپس چلتے ہیں وہی پہ اور اب آپ لوگوں کو یہاں پہ پوپولیریٹی میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں اب فرسٹ پوپولیریٹی کو اگر میں اوپن کرتا ہوں تو انہوں نے ساتھ میں لکھا ہوا ہے اگر آپ دوسرے بندے کو سینڈ کرتے ہیں تو اس کی پوپولیریٹی ٹو ہنڈرڈ بڑھ جائے گی کلاوٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا لیکن اگر بائیک کو اوپن کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ دوسرے کی ٹو ہنڈرڈ بڑھے گی اور ساتھ میں آپ کا بھی ٹین پوائنٹس جو ہے نا کلاوٹ میں ایڈ ہوں گے اب اس سے اگلی پوپولیریٹی اگر میں اوپن کرتا ہوں تو اس میں لکھا ہے کہ ففٹی پوائنٹس کلاوٹ میں ایڈ ہوں گے کار اگر آپ لوگ سینڈ کرتے ہیں یا کوئی اور جیسے یہ پلین یہاں پہ سینڈ کر دیا تو ون تھاؤزن پوائنٹس آپ کے کلاوٹ میں ایڈ ہوں گے تو اس طرح سے جو آپ لوگوں کو ایونٹ میں سے پوپولیریٹیز مل رہی ہیں نا ان کے سامنے نہیں لکھا ہوا کہ یہ کلاوٹ میں ایڈ ہوں گی مطلب یہ والی پوپولیریٹیز اب میں کسی بندے کو یہ نو کے نو ڈائیمنڈز بھی بھیج دوں تو میرا ایک پوائنٹ بھی کلاوٹ میں ایڈ نہیں ہونے والا جبکہ یہاں پہ اگر میں ایک بائیک سینڈ کرتا ہوں تو یہ میری کلاوٹ لیول میں ایڈ ہوگا وہاں پہ مجھے ٹین پوائنٹس مل جائیں گے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دکھا دے تو دیکھیں میرے ٹوٹل کلاوٹ ٹین ہو چکا ہے اور میرا لیول بھی ساتھ میں ون ہو گیا ہے اور ویکلی کلاوٹ جو ہے نا یہ آپ کا ایک ویک بار ریسیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک ویک کے اندر کتنی پوپولیریٹی بھیجی ہے وہ بتاتا ہے باقی اسے اگنور آپ لوگوں نے کرنا ہے جو ہم لوگوں کا مقصد ہے وہ ٹوٹل کلاوٹ ہے اور لیول ہے اب لیول انکریز کرنے سے ہمیں کچھ پرکس ملنے والے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پہلے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اور بائکس بھیج کے اپنا لیول انکریز کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ٹوٹل نائنٹی ٹو بائکس ہیں تو یہ ساری کی ساری سلیکٹ کر کے میں یہاں پہ سینڈ کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے اب یہ بائکس سینڈ کی ہیں اب میرا وہاں پہ جا کے آپ لوگ کلاوٹ لیول چیک کریں وہ لیول ایٹ ہو چکا ہے اور میری ٹوٹل کلاوٹ نائن تھرٹی ہو گیا اب لیول ایٹ کے سامنے اگر ریڈ کریں تو انہوں نے لکھا ہوا اگر ٹو سیونٹی اور پوائنٹ سلو تو آپ کا لیول نائن ہو جائے گا اب جیسے جیسے ہم لوگ اپنا لیول انکریز کریں گے ہم لوگوں کو یہاں سے کچھ بیجز مل رہے ہیں جیسے لیول ٹین پہ گرین کلر کا ایک بیج مل رہا ہے ٹین لکھا ہوا ہے لیول تو یہ ہم جب بھی کسی کو پوپولیریٹی سینڈ کریں گے تو وہاں پہ ایک ہلکا سا پوپ اپ آتا ہوتا ہے اس کی پروفائل کے اندر کہ فلان بندے نے آپ کو بائک سینڈ کیا ہے تو وہ گرین کلر میں بیج جائے گا اس کے علاوہ جو لیول فائیو پہ ہم لوگوں کو وزیٹرز کا نوٹس ہے نا وہ دیکھیں اس کا بیج بلیک کلر کا ہو گیا تو اگر ہم اپنی پروفائل کے وزیٹر والے سیکشن میں جاتے ہو تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری پروفائل کو کون آ کے چیک کر کے گیا ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں کا اس طرح کا بیج شو ہوگا تو اسی طرح سے لیول فیفٹین پہ اگر دیکھیں تو وزیٹر والا ہمارا بیج چینج ہو رہا ہے اور نیچے کی سائیڈ پہ اگر جاتے رہیں جیسے جیسے ہمارا لیول انکریز کرتا جائے گا پنک کلر کا ہو گیا ہے اور اس کے نیچے ریڈ کلر کا ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ آپ لوگوں نے سارے پرکس چیک کر لینے ہے اور ریسنٹ وزیٹر چیک کرنے کے لیے رائٹ سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو کونٹریبیوشن ریٹنگ سے نیچے لکھا ہو ہے ریسنٹ انٹریکشنز اس کو اوپن کریں گے تو ادھر سائیڈ پہ لکھا ہو ہے ریسنٹ وزیٹر اب ان کے اوپر کی سائیڈ پہ آپ لوگوں کو سارے بیجز شو ہو رہے ہوں گے تو یہ آپ لوگوں کے بیج چینج ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ لوگوں کا کلاوڈ لیول انکریز ہوتا ہے اب ریسنٹ انٹریکشنز کے بعد نیچے ریپلائے میسیجز ہے تو جو آپ لوگوں کو کوئی پوپلیریٹی بھیجتے ہیں آپ لوگوں سے میسیج ریپلائے کرتے ہیں وہ سارا ہے اس کے بعد گفت تھیم ہے تو گفت تھیم کے اندر آپ لوگوں کو یہ جتنی بھی یہ پوپلیریٹیز ریسیو ہو جائیں گی تو آپ کو یہ والا بیج مل جائے گا تو اسے آپ لوگ اگنور کریں یہ بہت مہنگا بیج ہے تو یہ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے اس کے بعد گفت کولیکشن ہے تو جو پوپلیریٹیز آپ لوگوں نے ریسیف کی ہیں وہ ہیں اور لاسٹ میں دیکھے تو مائی گارڈین ہے اب یہ ایک اور طریقہ ہے کسی کی پروفائل کی پوپلیریٹی میں اپنا نام لانے کے لیے اب مائی گارڈین کی پوپلیریٹیز جو ہے اگر اس کے اندر آپ لوگوں نے نیم لے کے آنا ہے تو یہ الگ سے پوپلیریٹیز ہوتی ہیں وہیں پہ پوپلیریٹی والے سیکشن میں جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پہ میں دکھاتا ہوں دیکھیں یہ سٹینڈرڈ پوپلیریٹیز ہیں اس کے ساتھ میں گارڈینز لکھا ہوا ہے اب یہ ان میں سے اگر آپ کوئی پوپلیریٹی کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو اس کی پروفائل کے گارڈین والے سیکشن میں آپ کا نیم شو ہوگا سیون ڈیز کے لیے اس کے ساتھ میں تھرٹی ڈیز والی ہے اور نائنٹی ڈیز والی ہے تو ان میں سے کوئی بھی آپ پوپلیریٹی سینڈ کرتے ہو تو گارڈین کے اندر آپ کا نام شو ہوگا اب گارڈین کے ساتھ ایونٹ والی پوپلیریٹی ہے تو جو ایونٹس میں سے ہمیں پوپلیریٹی ملتی ہے اس میں وہ پڑی رہتی ہے اور ساتھ میں سینرڈی والی پوپلیریٹی ہے اگر یہ والی popularity آپ کسی دوسرے کو سینڈ کرتے ہو تو اس کے ساتھ آپ کی سینرجی بڑھے گی جس طرح سے یہ flower اگر آپ لوگ سینڈ کرتے ہو تو اس سے آپ لوگ ہو گی 10 سینرجی پوائنٹس بڑھیں گے اگر اس کے ساتھ یہ بڑے والا بھیجتے ہو تو اس کے 20 سینرجی پوائنٹس بڑھیں گے تو یہ صرف آپ کی سینرجی کو بڑھاتا ہے دوسرے پلئیر کے ساتھ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ matches کھیل لو اس سے بھی اچھی خاصی سینرجی بڑھ جاتی ہے تو یہ والے اگر آپ لوگ سینڈ کرتے ہو تو سنرجی بڑھے گی گارڈین والا کرتے ہو تو گارڈین میں آپ کا نام آئے گا تو یہ اسی طرح سے ہے سارے کا سارا تو آپ لوگوں کو میں نے ایکسپلین کر دیا پوپولیریٹی والا پورے کا پورا سسٹم ہوپ آپ لوگوں کو سمجھا گی ہوگی اگر پھر بھی کچھ کنفیوجن رہ گی ہو تو ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا آپ کو کلیر ہو جائے گا میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا کہ آپ کو پورا ڈیٹیل سے سمجھا دوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایونٹ والی جتنی بھی پوپولیریٹیز ہیں انہیں بھیجنے سے آپ کی کوئی بھی کلاوڈ لیول نہیں بڑھنے والا وہ جسٹ بائیک کارز اور جتنی بھی وہ پیڈ پوپولیریٹیز ہیں ان سے بڑھتا ہے یہ مفتے میں جو ایونٹس وغیرہ سے ملتی ہیں اس سے کلاوڈ لیول نہیں بڑھتا تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو انفرمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک دے کر لازمی سے جائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ پوپ جی سے ریلیٹیڈ کوئی نیوز آپ بس نہ کر سکے تو ملتے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں خیال رکھئے گا اپنا سوادی کا ملتے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں خیال رکھئے گا